نمشکار دوستوں سواغت ہے ایک بار پھر میرے چینل کمپیٹیشن کرکر میں اور جیسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے شیفٹ ون کا اگزام ختم ہوا ہے تو کچھ جی کے کوششنز آئے ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹس کی طرف سے تو وہ جی کے کوششنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی بینک اگزامز کے لیے مدد مل سکے اور ٹرینڈ پتا چل سکے کہ کس طرح کے جی کے کوششنز یا پھر جرنرل اویرنس کے کوششنز آ رہے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کوئی بھی کوششن یونین بجٹ دوہڑی آر اٹھرہ سے نہیں پوچھا گیا ہے اور جہاں تر کوششنز جو ہیں بینکنگ اور فینانس کے جو اویرنس ہوتی ہے بینکنگ اور فینانس کے کوششنز ہوتے ہیں اور جو سٹیٹک اویرنس اور تھوڑے بہت کرنٹ افیرز تو ان تینوں کا مکششر رہا ہے اور کوئی بھی کوششنز آپ کا یونین بجٹ سے نہیں پوچھا ہے اور ایزی ٹو موڈریٹ لیول تھا کافی اٹھتیس چاللیس کوششنز آپ کر سکتے سے پچاس میں سے ٹھیک ہے تو ایسا لیول تھا جی کے کا آج تو جی کے کوششنز شیئر کروں اس لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے ٹرنڈ آ رہا ہے اگر آپ نے میرے چینل کمپیٹیشن کرکر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار سبسکرائب ضرور کر دیں دوستوں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی میری لیٹیسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن سے دیکھیں جو پہلا کوششن ہے وہ ہے گینگ ٹاک is the capital of کہاں کی capital ہے آپ کی گینگ ٹاک ٹھیک ہے تو یہ تو بڑا ہی سیمپل کوششن ہے اس کا تو آپ کو آنسر پتا ہی ہوگا یہ ہے سکم ٹھیک ہے ڈی ایم ڈی آر میں جو ڈی ہے اس کا میننگ کیا ہے اگر میں ڈی آر کی بات کروں یہ ہوتا ہے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ٹھیک ہے تو ڈی کی جو فل فرم ہے وہ ہوگا ہے ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے تیسرا گوشن دیکھ لیتے ہیں پی ٹی ایم نے کس بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے فکس ڈی پوزٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر ہے یہ کرنٹ افیس کا گوشن ہے ریسنٹلی پارٹنرشپ ہوئی ہے ان دونوں میں تو اس نائم کا بتا دوں آپ کو انڈس انڈ بینک ٹھیک ہے انڈس انڈ بینک کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر کے ایف ڈی کے لیے تو اس چیز کے لیے انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے تو نیکسٹ کوشن کی بات کر لیتے ہیں لائیبیریہ کا ایک پریزیڈنٹ پوچھا ہوا تھا تو یہ بھی ایک کرنٹ افیرز کا کوشن ہے دوستو تو اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے جورج ویہ جورج ویہ تو یہ ریسنٹلی پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہاں کے تو ان کا نام ہے جورج ویہ تو یہ تھے کوشنز ابھی اور کوشنز کی بات کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور کوشنز پیراغوے is the capital of which country تو کیپٹل کی ریگارڈنگ سٹیٹک جکے کا کوشن ہے یہ تو یہ کہاں کی کیپٹل ہے شیج ریپبلک شیج ریپبلک ٹھیک ہے تو یہ وہاں کی کیپٹل ہے پیراغوے تھرٹین تھ فیب کو کونسا ڈے منایا جاتا ہے تو اس کا نام میں بتا دوں آپ کو یہ بہت ہی انسٹرمنٹل ڈے ہے یعنی انسٹرمنٹ سے لیٹڈ ہے اور وہ انسٹرمنٹ ہے ریڈیو ورلڈ ریڈیو ڈے ٹھیک ہے تو یہ منایا جاتا ہے فیب تھرڈین کو پی ایم نے ایک ریسنٹلی انیوگریٹ کیا ہے راجستان میں ایک اوائل ریفائنری کا ادھرٹن کیا ہے تو وہ اوائل ریفائنری کہاں لگنے والی ہے ٹھیک ہے تو وہ اوائل ریفائنری لگنے والی ہے بارڈ میر میں راجستان میں ایک جلا ہے بارڈ میر تو وہاں پہ لگنے والی ہے یہ اوائل ریفائنری تو یہ کرنٹ افیرز کے بھی کوشنز ہیں کچھ اسٹیٹک اوائنس کے بھی کوشنز ہیں اور کچھ اگے بینکنگ فینانس کے بھی کوشنز میں شیئر کروں گا سوما سیلا ڈیم یہ کہاں پہ کونسی سٹیٹ میں لوکیٹڈ ہے تو اس کا آنسر ہے دوستو اندھرہ پردیش ٹھیک ہے ایک ڈیم کا کوشن آ گیا تو یہ بھی سٹیٹک جگے کا کوشن آ گیا ٹھیک ہے اب دکھ لیتے ہیں کچھ اور کوشنز کی طرف بیمز چیک کی ایک جو میمبر کنٹری ہے اس کا نام پوچھا ہوا تھا ہمیں جو پتا چلا ہے جو کوشن میں آپ کا آپشن تھا وہ تھا میان مار میان مار تو یہ بیمز چیک کا میمبر پوچھا ہوا تھا میان مار ٹھیک ہے 25 دسمبر جس کو ہم کرسپیز میں مناتے ہیں اور اس دن ہمارا گوڑ گوورننس جو ہی منای جاتا ہے وہ کس کی یاد میں منای جاتا ہے کس کا برڈے ہوتا ہے اس دن تو یہ ہمارے انڈیا کے سب سے بہت ہی پرتششت اور سب سے فیمز پی ایمز میں سے ایک رہے ہیں تو ان کا نام ہے ڈاکٹر اٹل بیہاری واجپائی اٹل بیہاری واجپائی ٹھیک ہے ان کا برڈے ہوتا ہے اس دن 25 دسمبر کرسپس کو ٹھیک ہے تو ایک پوچھا ہوا تھا پردھان منتری جو جیون بیما یوزنا ہے اس کا جیون جوتی یوزنا جیون جوتی یوزنا کا پریمیم پوچھا ہوا تھا تو پریمیم ہے 330 روپیر ٹھیک ہے تو یوزنا سے related ایک کوشن آ گیا ایک پوچھا ہوا تھا L&T شیپیار کہاں پہ لوکیٹڈ ہے L&T نے ایک شیپیارڈ بنائی ہے وہ کونسی سچیٹ میں لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ لوکیٹڈ ہے آپ کی تمیل نادو میں ٹھیک ہے ایک پوچھا ہوا تھا NCLT میں L کی کیا فل فرم ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا فل فرم ہے National Company Law Tribunal تو L کی فل فرم کیا ہے دوستوں Law ٹھیک ہے اب کچھ اور کوشنز دیکھ لیتے ہیں دوستوں اور آگے بڑھتے ہیں قریب 30 کوشنز میں نے شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں تو end تک دیکھئے گا 30 کوشن کے 50 میں سے 30 کوشن ہمارے پاس آگے ہیں دوستوں کچھ کوشنز ہو رہاں گے تو میں اور شیئر کر دوں گا اب یہ آگیا Imperfect Imperfect ایک بک لکھے گئی ہے تو یہ کس کی Autobiography ہے ٹھیک ہے تو یہ Autobiography ہے ہمارے ایک مشہور کرکٹر رہے ہیں اور کمنٹیٹر بھی ہیں سنجے مانجرکر سنجے مانجرکر جی نے یہ اپنی Autobiography لکھی ہے Imperfect Recently ایک بینک نے 5 بلین یعنی 5 لاکھ کروڑ کی مارکٹ شیئر جو ہوتا ہے وہ کراس کیا ہے capital شیئر ٹھیک ہے تو وہ کونسا بینک ہے دوستوں HDFC بینک ٹھیک ہے MSF ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کب سٹارٹ ہوا تھا کونسے year میں سٹارٹ ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں 2011 2012 میں یہ MSF سٹارٹ ہوا تھا Catholic Syrian Bank کا Headquarters پوچھا ہوا تھا آپ کو Shift 1 میں تو یہ ہے located اپنے Keral میں Keral State میں located ہے نسیم البحر Naval Exercise کس کس کی Naval Exercise ہے یہ کونسی countries کے بیچ میں ہوتی ہے India اور Oman کے بیچ میں یہ نسیم البحر Naval Exercise کی جاتی ہے تو دیکھ لئے ہیں دوستو کچھ static جکے سے questions ہیں کچھ banking سے questions ہیں اور کچھ current affairs questions ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں کچھ اور questions دوستو تو یہ ہیں آپ کے گنگ جیر ایک wildlife سینچری پوچھ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہ located ہے کون سی state میں تو اس کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں دوستو یہ ہے wildlife century آپ کی راجستان میں تو راجستان سے کافی questions پوچھے تھے دوستو ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی راجستان میں راجستان ی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو recently اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ان کا نام پوچھ لیا گیا تھا river in city آگرہ آگرہ کون سی city کے کنار پر لوکیٹڈ ہے کون سی جو آگرے آگرے میں کون سی river جاتی ہے اس کے enter کرتی ہے اور بہتی ہے تو جہاں پہ تاج mail بھی located ہے تو آپ پتہ یہ ہوگا دوست ہوں کون سی river کے نزدیک آئیے یا مونا ٹھیک ہے ایک question آیا ہو تھا solid یا multilater notes جو ملہ فٹے فٹے ہو یا گندے notes ہوتے ہیں ان کے regarding question آیا تھا question ہمیں پورا پتہ نہیں چلا ہے کیا question تھا blue flag project launch کس لیے launch کیا گیا تھا یہ beach cleaning کے لیے beaches جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ project launch کیا گیا تھا تو یہ questions ٹھیک ہے اب کچھ اور questions رہے ہیں وہ share کر لیتے ہیں تو یہ رہا اب کا تو دوستوں یہ رہے کچھ questions اور آنچل تھاکور کس field سے لیٹن ہے کیا ہے یہ انڈیا کی ایک female sports person ہے تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا profession پوچھا ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں یہ ہے L سکائر ٹھیک ہے L پین سکائر ان کا profession ہے سکائر ہیں یہ تو اس کے رگارڈ ایک position پوچھا ہوتا which country has won 2018 blind cricket world cup اس کا آپ کو پتا یہ ہوگا انڈیا پاکستان کا match ہوا تھا یہ اور انڈیا نے جیت حاصل کی تھی ٹھیک ہے what is the meaning of CRR جو inter world جو financial telecommunication ہوتا ہے تو S کا مطلب کیا ہے society ٹھیک ہے highest FDI انڈیا میں کون سی country سے زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer ہے mauritius ٹھیک ہے تو دوستو اتنے ہی question تھے ہمارے پاس 30 question آئے تھے تو میں شیئر کر دی ہیں کچھ اور questions آئیں گے shift 2 سے بھی آئیں گے تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے regarding تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے questions آرہے ہیں کیسے level آرہا easy questions تھے ٹھیک ہے تو آپ گھبرائیے گا مت اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جہا سے شیئر کریں آپ کو اگر یہ پسند آئی ہو اور like کریں کچھ کمنٹ کرنا